بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یا ملک ریاض کی بیٹی ہونا جرم ہے اگر انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے تو پھر شاید ملک ریاض کی بیٹی بھی ایک عورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی عام طور پر اس طرح کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا کچھ زیادہ موضوع میں نہیں سمجھتا لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ وائرل ہو جائے اور معاشرے میں ہر شخص کی زبان پر اور ویڈیوز میں چیز آئے تو پھر اس پر بات کرنا لازمی ہو جاتا ہے خاص طور پر ایسے میں جب لوگ آپ کا موقف بھی جاننا چاہیں ابھی ریسنلی جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کس طرح ایک گھر میں اپنے گارڈز کے ساتھ گئی اور وہاں پر دو لڑکیوں کو زدو کوپ کیا گیا پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو میرے سامنے جب آیا یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جس طرح جب وہ دو لڑکیاں معصوم نظر آئیں اور ان کے اوپر ایک عورت ان کو چلا رہی تھی ان کے اوپر چیزیں پھینک رہی تھی انہیں گالیاں دے رہی تھی اور ان کے اوپر وہ بظاہر جو کہا جا رہا تھا مٹی کا تیل ہے جو بعد میں پہلے چلا وہ الکوال تھی شراب تھی وہ پھینکی جا رہی تھی اور ان کے پاؤں کے نیچے وہ کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور وہ بڑی معصوم لگ رہی تھی اور بڑا افسوس ہوا دیکھ کے بڑا غصہ آیا کہ کون ہے اس طرف دوسری پارٹی کے لوگ جو اس طرح کاریتنا ظلم اتنی بربریت پھر ایک ٹرینڈ بنا لوگوں نے غصہ کیا سب نے اپنا اظہار کیا اس پہ ان دو معصوم لڑکیوں کی فیور میں سب چیخ اٹھے بول اٹھے لیکن جو ہی دوسری طرف سے جب موقف سامنے آیا تو پتا چلا کہ وہ ملک ریاض کی کوئی بیٹی ہے وہ عثمان نامی جو لڑکا ہے ان کی سالی کا بیٹا ہے اس کے بارے میں سٹوری ہے اب میں اس معاملے کو اگر اس عورت کے پر آپ اس معاملے میں سے تھوڑی دیر کے لیے صرف ملک ریاض کو باہر نکال دیں اس میں کوئی شک نہیں ملک ریاض کے ساتھ بہت سے مسائل ہے کہ اس نے زمینوں پر بھی قبضے کیے ہوئے ہیں جائداتوں پر قبضے کی ہیں ایک بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کی شورت ہر چیز کو آپ جو ہے نا اس کو خرابی کے کٹیگری میں ڈال کے اب اس کو ایک منٹ سائیڈ پر رکھ دیں اب آپ صرف اس عورت کو وہ جو اس کی بیٹی ہے عائشہ اس کا نام پتہ نہیں میرے ذن سے نکل گیا فرض کہنے اس کے پوائنٹ آویو سے صرف دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے جو ویڈیوز میں نے دیکھیں اور اس کی جو آواز اور اس کے لیجے اور اس کی باڈی لینگویج کو میں نے ابزرب کیا وہ ایک بیوی کی طرح ایک عام عورت کی طرح اپنے حق کے لیے لڑنے ایک جگہ گئی اب اس کا قصور کہہ لیں آپ کہ اس کے پاس طاقت موجود ہے کہ وہ ملک ریاض کی جو ہے نا وہ بیٹی ہے اب اس کے پاس طاقت موجود ہے گارڈ اس کے پاس اویلیبل ہیں پولیس اس کے پاس اویلیبل ہیں لوگ ان کے دسترس میں ہیں اور وہ دو لڑکیاں جو بظاہر معصوم تھے اب اس عورت کے بقول کہ وہ اعتقاف میں تھی تین دن اور اس کے شور سے ملتی رہی مسئلہ سارا ایک بڑا عام جو کہ پوری دنیا میں یونیورسل ایک کامل مسئلہ ہے عورتوں کا رکابت کا پیار محبت کا دوخہ بازی کا چیٹنگ کا یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں بڑی کامل ہیں یہ ہوتی ہیں ہر معاشرے میں ہر جگہ پر ہوتی ہیں لیکن یہاں پر یہ معاملہ صرف اور صرف اس لیے اٹھا یہ ملک ریاض کا نام آیا اگر آپ ملک ریاض کا نام نکال دیں اس میں سے تو وہ دو لڑکیاں جو شو بیس کی ایکٹریسز ہیں مہتوں نے ایکٹریسز یہ انہوں نے اپنی اداکاری کا اس وقت جو اس پوری ویڈیو میں انہوں نے جو جوہر دکھائے ان کو اس پر شاباش دینی چاہیے ان کو یقین کرے بہت بہت ٹک لگیا کہ اتنی ریناؤنڈ ایکٹریسز نہیں ہیں وہ لوگ بی کلاس بی کیٹیگری کی لڑکیاں آپ کو نظر آتی ہیں شو بیس میں زیادہ تر جو ہے کیونکہ شو بیس میں کوئی اتنا زیادہ پیسہ ہماری انڈسٹریز اتنی بڑی ہے نہیں کہ یہ لوگ یہاں سے اتنا زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکے اسی لئے کبھی آپ کو یہ دبائی میں اور یہ کبھی آپ کو ٹرکی میں اور ہالینڈ میں اور ان ملکوں میں آپ کو اپنے ٹریبلنگ جو دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ ان لوگوں کی جو آپ کو نظر آتے ہیں ششکے وغیرہ یہ سارے ظاہر ان کے کبھی ان کوئی سپانسرز ہوتے ہیں ان کی اپنی پرسنل لائف ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ جو چاہیں کریں اپنی کے بھی مرضی ہے لیکن ان لوگوں کی جو سپانسرز ہوتے ہیں پھر ان کی آگے سے فیملیز بھی ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں انہی فیملیز میں سے یہ ایک عورت اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کے آگئی اور اس نے اپنے ہی گھر میں جو اس کے شور کا دوسرا گھر تھا وہاں پر اس عورت کے بقول اس کی شادی تیرہ سال کی شادی اور گیرہ سال کا بچہ یہ اس کو بچانے کیلئے اس گھر میں گئی اپنے ہی شور کے گھر میں اور یاد رکھیں کہ شور اور بیوی کا جو حق ہوتا ہے جو جو شور کے پاس ہوتا ہے وہ بیوی کا بھی ہوتا ہے یہ اپنے ہی اس گھر میں گئی ہوئی تھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اب لوگوں کو کہنا ہے جی کہ آپ اس مرد کو کیوں نہیں روکتی اس میں تو کوئی شک نہیں ظاہر ہے اپنے مرد کو روکے وہ کہا جاتا ہے نے اپنی مرگی خراب نہ ہو تو انڈائی نہ باہر دے لیکن اب ایسی حالت میں آپ کو پتا ہے مرد کے معاشرے میں صورت بچائرے کی ٹھیک ہے اس کی طاقت اس کے پیچھے ہے ضرور اور وہ ظاہر ہے کچھ کریں گی لیکن پھر بھی اس کے بچے کا باپ ہے وہ اس کو کیا کہہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ایک دوسرے سے طلاق لے سکتے ہیں لیکن غصہ تو آتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے اپنے آپ کو انسان رکھ کر اس پر سوچیں تو انسان کو غصہ آتا ہے یہ ضرور فطری بات ہے خاص کر عورتوں میں آپ کو پتا ہے یہ اس کے گھر گئیں انہوں نے جا کے اس عورت کو زدو کوب کیا اب وہاں پر گلاس سارا ٹوٹا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر چلتے ہوئے ان کو بھی آفرین ہے فسے آپ دیکھیں کہ اس سارے سین میں کس انداز میں ویڈیو بنتی رہی کیا وہ مارنے والے ہیں کیا خود اپنے ساتھ کیمرہ میں بھی لائے تھے اور بنا کے ان کو پوری ویڈیو دے کے چلے کہ یہ لیں جیس کے بعد ہمارے جانے کے بعد آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو ظاہر ہے ان لوگوں نے کچھ پلان تو کیا ہوگا یہ جو ایکٹریسز ہیں اور ادھاکاری کے جہور تو اور پھر ان کی ادھاکاری دیکھیں ان سے ایک لڑکی کس طرح کیمرہ کی طرح بڑے طریقے سے دیکھ رہے اس کو منع بھی کہا رہی ہے ساتھ ساتھ کے کیمرہ اس طرف ہے اور پھر ان کے تاثرات دیکھیں اور یہ اس گھر میں بلکل مہمانوں کی طرح دی کہ ان کی وہ جو آئیرنگ اس طرح وہ پڑی تھی وہ زمین پر پڑی ہوتی پردیسیوں کی طرح جس طرح نا اور وہ کہہ رہی ہے کہ تین دن اعتقاف میں صورت کے ثبوت تھے اعتقاف میں اب رہ رہے ہیں دو سال سے اس کے ساتھ بغیر شادی کے بھی رہ رہی ہیں مطلب یہ چلے ان کا دینی معاملہ ہے اللہ جانے اور وہ جانے لیکن بظاہر اب ایک طرف ہم ملک ریاض کی بیٹی کو ایک بہت بڑی مجرم ثابت کرنے پر تل گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان دو اداکاراؤں کو ہم معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ باثر افراد سے اب دیکھا جائے تو اس میں کھونے کے لیے کس کے پاس سٹیک کس کے پاس لگیا ہے وہ ہے ملک ریاض کی ساری شورت اور آپ کو پتا ہے لوگ اسے شدید ترین اس پر غصہ کر دیں تو اب وہ سارے لوگ اپنا اپنا غصہ سے نکالیں گے کسی کا بہر یہاں میں پلوٹ پسا ہوا تھا کسی کا کہ وہ ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کے اپنے ذاتی گرجز ہیں اور ہونے بھی چاہیے شاید ان کے اپنے مسائل ہیں کسی آتک وہ ٹھیک ہوں گے سارے لیکن اس عورت کے ساتھ جو ہے نا زیادتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ بار بار انصاف کی کر بات کرتے ہیں تو پھر انصاف یہ نہیں کہ اب اس کو سزا سے اس وجہ سے دی جائے کہ وہ ملک ریاض کی بیٹی ہے اگر کسی پڑے باثر یہ ہم لوگ نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کرنل کی بیوی اب کرنل کی بیوی کو ہم نے سامنے رکھے کرنل کو سزا دینی شروع کر دی یا اس سے ادارے کو سزا دینی شروع کر دی اب ہم نے ملک ریاض کی بیٹی کو سامنے رکھے ملک ریاض کو رگڑنا شروع کر یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے ملک ریاض ایک باثر آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کا میں آپ کو اس طرح دادا کر لیں کہ میں نے جس سے بھی کل بات کرنے کی کوشش کی اس ٹاپک پر لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اب انہوں نے بھی بڑے تگڑے انداز میں دیکھیں حسان نیازی کو وکیل کی ہے وہ جو جیو میں ایف آئی آر کے جو رپورٹ کارڈ کے نام سے شیئر پروگرام ہے اس میں نیازی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جو ان کا جو بچہ بھی پیشتے دنوں وکلا کے اس میں بھی بھزا تھا اس کو انہوں نے سامنے لے لیا ہے اس لیے تاکہ اب یہ کیس اور ہائی لائٹ ہو تو اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے میں فائدہ کس کے ہے بی کلاس ایکٹرسز کا جو ایک کیٹگری میں جا کر فائدہ ہے انہوں نے انہی کوئی اس طرح ہو سکتا ہے حالانکہ اگر انڈر تیبل ڈیل بھی ہوتی ہے تو انہیں پیسے ملیں گے نہ ملی تو شورت مل جائے گی کہ دیکھیں جی ہمیں انصاف ایک بڑے آدمی سے ہم ٹکرائیں ہمیں انصاف نہیں ملا حالانکہ دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف محبت رکابت اور یہ جیلیسی حسد اور یہ آپس میں جو عورتوں کی ٹپیکل وہ ایک مرد کے لئے لڑائی تھی ماضی میں تو ہمیشہ عورتوں کے لئے لڑائی ہوتی اس ہم مرد کے لئے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کو ہم لوگوں نے کیا رنگ سوشل میڈیا پر دے دیا اور ہم نے کس انداز میں اپنے اپنے ذاتی ایجنڈے کو سامنے لے آئے اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی بات ہو تو آپ to the point on fact پہ آئے آپ ضرور اپنے ذاتی گرجز کو سامنے رکھ کر کسی کی ذات کو لطارنا شروع کریں میری ملک ریاستے کوئی امدردی نہیں ہے لیکن جو بات خدا ہوئی بات جو سامنے نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے لیکن trend بناتے ہوئے یہ چیزیں بناتے ہوئے تھوڑا سامنے خیال ضرور رکھنا چاہیے